ہاں جی جڑی بوٹی رسین سنگھ میں آپ سبھی دوستوں کا سواگت ہے جی اور آج جو جانکاری ہے جی یہ جانکاری لال گندگ کے بشے میں جانکاری ہے جی جن سجنوں کے پاس لال گندگ ہے اس کا ایک پرجوگ پڑا تھا جی ہمارے پاس ہم کو لال گندگ نہیں ملا کہیں سے یہ جن کے پاس ہے جی وہ اس کو کر کے دیکھیں کوئی لمبا چوڑا پرجوگ نہیں کس ہاتھ زیادہ ماترہ میں لگ سکتا ہے جی یدی اس کو عمل سار گندگ سے کرتے ہیں تو تھوڑا بہتا پلے پڑتا ہے اور یدی آپ لال گندگ کے ساتھ اس عمل کو کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کس زیادہ ہاتھ میں آ جائے ٹھیک ہے جی ایسے کئی لوگ ہیں جو مانتروں کا سوہرہ لیتے ہیں ارے مانتروں مانتروں سے کچھ نہیں ہونے والا کریا تو رسین سے ہوگی ٹھیک ہے جی جیسے مانترے اوم نمو بھگبتے ردرائے سورن دینائیے رسین پش پش گندی کرو کرو پھٹ سواہا ایسے مانتروں کا جاپ کرنے سے اور رسین ہاتھ میں نہیں آئے گا جی رسین جب صحیح طریقے سے صحیح سید سے بنے گا تاور رسین نے اپنی کریا کرنی ہے جی جدیر سین صحیح طریقے سے نہیں تیار ہوتا تو وہ کریا نہیں کرے گا اس میں مانتر شانتر نے بھی کچھ نہیں کرنا جی ٹھیک ہے جی لال رنگ کی عاملے سارگندہ کو شب کریں اس کو اکیس بھاونہ نیبو کے رس کی دیں جی اس میں نیبو رس گھوٹ کے دھوپ میں رکھ دیں اور سوکھنے دیں دن بار سوکھنے دیں جب کڑک سوکھ جائے اس میں پھر نیبو گھوٹیں اسی طریقے سے اکی مرتبہ کریں اور پھر اس کو چار بھاونہ مرگی کے آنڈے کی دیں پھر تانبے کے بریک پترہ کریں یہ ایک تول تانبے کے بریک پترے کریں اس پہ اس گندگ کا لیپ کریں ایلو بیرا کی مدد سے ٹھیک ہے جی اس پترے کو تپائیں اگنی میں لیپ کرنے کے بعد سکا کے اگنی میں تپائیں جب وہ پورا لال ہو جائے اس کو پانی میں بجاوا دیں کسی برتن میں تھوڑا پانی رکھیں اس میں بجاوا دیں اس سے تانبہ کٹ کر پانی میں بیٹھے گا جی نیچے لال رنگ کا تانبہ کٹ کر بیٹھے گا اس طریقے سے بار بار بجاوا دے کر وہ سارا تانبہ پانی میں توڑ لیں اور وہاں سے اٹھا کر اس تانبے کو سکا لیں سکانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تین تولے چاندی میں یہ ایک تولہ تانبہ ڈال کے گلا دینا ہے جی جب گلانے کے بعد آپ اس کو کٹھالی سے نکالو گے آپ کو تانبے کی طرح ہی یہ دکھائی دے گا جب آپ اس کو ریتی سے رگڑو گے تو اسے سورن نکلے گا اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی اس میں گیاروہ حصہ سونا ملا کر گلا دیں اس کو سونا تیار ہوگا جی بڑی اکوالٹی کا کر کے دیکھ لیں جی جن کے پاس لال گندک ہے جی ٹھیک ہے جی ساتھ شریعہ کال مہاراج جدی ہمارے بچاروں سے کوئی سہمت نہیں ہے تو چھوڑیے جی مات کریں جدی کوئی سہمت ہے جن کے پاس لال رنگ کی گندک ہے وہ کر کے دیکھ سکتا ہے جی ہم کو تو گندک لال رنگ کی نہیں ملی ہم نے آملے سار گندک سے ہی کر کے دیکھا تھا تو کام تھوڑا ہوتا ہے تھوڑی ماترہ میں ہوتا ہے جی ٹھیک ہے جی یدی اس جگہ میں لال رنگ کی گندک کام میں لی جائے تو بڑی ایرزلٹ ملے گا جی ایسی باتیں ہیں جی رسین کی کیا سنائیں رسین کے بچے میں لوگ بھاگ بھوگ جاتے ہیں جی بادے کر کے بھاگ جاتے ہیں سکھانے کے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اور لوگ چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں جی چلیے چھوڑیے جن کو چکروں کو چلتی رہتی ہے دنیا کا انجام ہے چلتا رہتا ہے اور دنیا کا مال دنیا میں رہنا چاہیے جس کے بھاگ گیا نصیب میں ہوگا وہ کر گجرے گا جو چھٹ پٹ والے ہیں ادھر کی ادھر والے ہیں وہ رہ جائیں گے یہیں پہ تماثہ دیکھتے ہاتھ پر ہاتھ دھرے اور کاپی میں نوٹ کرتے رہیں گے یہ سسٹم ٹھیک ہے جی